اسلام علیکم میں ہوں سیج شیخ اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ایک امامک فرنٹ سے کچھ اچھی خبریں موصول ہونے کا سلسلہ شروع ہوا ہے لیکن یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا فی الحال بات کرتے ہیں عوام کی اس حالت ازار کی جو تقریباً چوراسی ریپے اضافے کے ساتھ پیٹرول کے بعد ہوئی ہے لوگوں کو جگین کریں تو کچن چلانا مشکل ہو چکا ہے اور لوگ اب کسی مسیحہ کا انتظار کر رہی ہیں لیکن ان کا یہ انتظار محض انتظار ہی ثابت ہوگا کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کبھی بھی قیمتیں اوپر گئی ہیں واپس نیچے نہیں آئی اس کے لئے بات کرتے ہیں ہم استنبال رہی کورٹ کے ایک فیصلے پر ایمان مزاری جو کہ شیری مزاری کی بیٹی ہیں انہوں نے گزشتہ دنوں آرمی چیف کے متعلق کچھ نازبہ کلمات کہے تھے اس کے بعد آرمی نے ان کے خلاف مقدمہ درش کروا دیا تھا اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے معافی مانگ لی جسٹس اتھر من اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ چونکہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے لہٰذا ان کا مقدمہ خارج کیا جاتا ہے یہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا بہت اچھا فیصلہ ہے لیکن ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں آپ کو بتاتا جلوں کہ اسی طرح کا ایک خط پڑھنے کی پاداش میں جعوید حشمی چھ سال تک پابند سلاسن رہے اور تشدد بھی پرداشت کیا اس کے علاوہ کئی ایسے کارکنان تھے جن کو صرف اس لیے پابند سلاسن رکھا گیا کہ انہوں نے کوئی ایسی ٹویٹ کی تھی یا انہوں نے مبینہ طور پر اداروں کے خلاف کوئی بات کی تھی جس طور پر اداروں نے یہ ایک اچھی پریسیڈنٹ سیٹ کی ہے اس طرح واقعی کسی ادارے کا احتساس سال نہیں ہوتا نہ ہی اس کی شہروں کا نقصان پہنچتا ہے لیکن جس شہری کو گرفتار کی جاتا ہے ان کے گھر والوں کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے امید ہے اینڈا بھی عدالتیں اسی طرح سپروں تحمل کا مظہرہ کریں گی اور توہینی عدالت سے مقدمات پر بھی ایسے ہی عدالتیں رسٹرین شو کریں گی اور آئندہ وقت کوئی ایسی چیز نہیں سمجھنے آئے گی کہ کسی بھی کارکن کو یا عام سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کو رسا کیا گیا ہے اس کے علاوہ دیگر خبریں بھی آج سے گردش کر رہی ہیں مفلم لیگ نون کے رہنما شہباز صلیف وزیر منجاب حمدر شہباز نے دلیل احمد شرکپوری کو اپنی پارٹی میں دوبارہ شامل کر لیا ہے کالیگ گفتگو کے دوران جس کی فٹیج بھی میڈیا پر جاری کی گئی حمدر شہباز جلیل احمد شرکپوری سے ملقات کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے ایسا نہیں ہونا چاہیے جب آپ کسی پارٹی کے خلاف آگے ہر چلے جائیں بہت زیادہ کسی ہر تک چلے جائیں تو پھر ان کی واپسی نہیں ہونا چاہیے جلیل احمد شرکپوری وہ ہیں جنہوں نے نواز شلیف کے خلاف بھی ہزیان بکا اور بہت غلط قسم کی بات نہیں کیا ان کو پارٹی میں لیا جانا ایک انتہائی غلط بات ہے اسے کارگنان میں منفی تاثر پھیلتا ہے اب بات کرتے ہیں ہم اس خوش خبری کی اس اچھی خبر کی جو کہ جس کو آپ اس گھٹن زدہ ماحول میں قدر اچھی خبر کہہ سکتے ہیں وہ خبر ہے کہ آج آپ ای ایم ایف سے کوئی بریک تھو ہونے کا امکان ہے آپ پاکستان کی جو ٹیم ای ایم ایف سے مذاکرات کر رہی ہے اس نے لان کیا ہے کہ امید ہے کہ آج کوئی بریک تھو ہو جائے گا آج ایم ایف کی اگر ہم میں ایک ٹس جاری ہو جاتی ہے اس کا فوری طور پر اثر یہ ہوگا کہ ڈالر کی قیمتیں کچھ نیچی آ جائیں گی جیسے کہ کل اوپن مارکوین ڈالر تقریباً دو سو پندنہ روپے تک ٹریڈ کر رہا تھا وہ تو اچھا ہوا کہ جب دن کے اختتام ہوا تو ڈالر دو سو نو روپے پر ٹریڈ کر رہا تھا جبکہ آج بھی ڈالر کی جو قیمت بتائی جا رہی ہے وہ دو سو بارہ روپے ہے ڈالر بڑھتا ہے تو ہر چیز بڑھ جاتی ہے اگر ڈالر نہیں چاہے گا تو اس بات میں مکان ہے کہ کچھ پیٹرول کی قیمتیں بھی نیچے آئیں گی جس سے عوام کو کچھ سکھ کا سانس ملے گا لیکن ابھی اس حکومت نے بہت سارا کام کرنا ہے جو ٹیم اپنی لگائی ہے وہ ٹیم بظاہر تو اچھی ہے لیکن ابھی تک یہ ٹیم کوئی بھی کسی بھی قسم کے ریزرٹ دینے میں ناکام نہیں ہے گو کہ حکومت کی گرفت اب حالات پر مضبوط ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کی ایک وجہ اسی قصہ سے یہ کڑی ارویز مشرف کو پاکستان آنے کی اجازت دینا بھی تھا گو کہ ارویز مشرف کے مولجین نے ان کو کسی بھی قسم کا سفر کرنے سے منع کیا ہے لیکن نواز شریف نے ارویز مشرف سے متعلق ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں پرویز مشرف کو معاف کرتا ہوں نواز شریف اپنی حد تک پرویز مشرف کو معاف کر سکتے ہیں لیکن انہیں وضاحت کرنے چاہیے تھی کہ ہم آئین و قانون کا راستہ نہیں روکیں گے پرویز مشرف اگر آتے ہیں تو اس ملک کے قانون کے مطابق ان کو ٹریٹ کیا جائے کیونکہ اگر یہ ایسا ہوگا کہ طاقتور کو آپ معافی دے دیں گے اور کمزور کو پکڑ دیں گے تو قانون کبھی بھی پاکستان میں کبھی بھی قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی بارال امید ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں ایک ٹس جاری کر دے گا جس سے کچھ ادایگیوں کا بیلنس برابر ہو جائے گا اور بہتر ہو جائے گا اور پاکستان میں جو ڈالر کی قیمت ہے وہ بھی نیچے آ جائے گی جس سے پیٹرول بھی کم ہوگا اور دیگر اشیاء زیروعیہ کی قیمتوں میں بھی کمی واقع ہونے کا امکان ہے گو کہ کل پیٹرول پیٹرول کی قیمتوں میں کچھ کمی ہوئی ہے لیکن ابھی یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ اس کمی کا فائدہ عوام الناس کو کب منتقل ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روس اور یکرین کی جنگ کی وجہ سے یہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں مزید بنیں اگر مزید بنیں تو پاکستان کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایکنومی مینجمنٹ ہی ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کی قیمتوں میں ایسی طرح تو بدل کریں کہ اس کا اثر عوام قریب طبقے پر کم سے کم ہو جبکہ میڈل کلاس اور اوپر والے طبقے کو اگر کچھ ہٹ بھی ہو جاتا ہے تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کے ذرائع آمدن زیادہ ہوتے ہیں زیادہ تر ہٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے روز دہری لگا کر اپنا کچن چلانا ہوتا ہے امید ہے اس حکومت کے ایکنومک مینجرز اس بات کو ذہن میں رکھیں گے اور مکھی پر مکھی مارنے سے بریز کریں گے ورنہ حکومت بدل نہیں کوئی ضرورت نہیں تھی پہلے والے لوگ بھی یہی کچھ کر رہے تھے امید ہے وفتہ اسمائل اب اچھا بجٹ تو انہوں نے بنا دیا اس کو مناسب بجٹ کہا جا سکتا ہے کیونکہ ان حالات میں اس سے شاید کوئی بہتر بجٹ ممکن نہیں تھا لیکن اب حکومت کو فوکس کرنا ہوگا کہ عام آدمی کو کسی طرح ریلیف دیں جیسا کہ کل شہباز صریف نے ٹویٹ کیا کہ ہم نے اشیاء ضروریہ کی پانچ چیزوں پر سبسیڈی دینے کا فیصلہ کیا ہے جس میں خردنی تیل اور گندم وغیرہ شامل ہیں امید کریں گے پاکستان میں معاشی حالات بہتر ہوں گے اور پاکستانی عوام بھی کو بھی سکھ کا سانس لیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو پر کمنٹ کریں اور لائک کریں اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں بہت شکریہ